آج ہم نے بہت ہی زبردست قسم کے چنے تیار کیے ہیں بلکہ بزار والے ٹیسٹ میں اور کس طرح تیار کیے ہیں کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں اور پیار بیلے کامنٹ ضرور کرنے ہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا تو چلی آئیے تیار کرتے ہیں سفید چنے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و کرم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں سفید چنے تو میں نے لیا ہے تین سو گرام سفید چنے رات کو میں نے اس کو بھگو دیا تھا ساف کر کے دھو کے اچھی طرح تو میں نے اس کو پانی میں بھگو دیا تھا اب میں نے پانچ گلاس پانی ڈال کر اس کو رکھ دیا ہے چولے پر کوکر میں آدھا چائے کا چمچ کھانے کا سوڈا ہے جس کو ہم میٹھا سوڈا بیکنگ سوڈا کہتے ہیں یہ میں اس میں شامل کر دیتی ہوں بیکنگ سوڈا ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو ہلانا ضرور ہے تاکہ بیکنگ سوڈا سارے چنوں پر ایک ہی جتنا لگ جائے اور کسی جگہ پر پڑا نہ رہے اس طرح سے یہ ہوگا کہ باقی چنے جو ہیں وہ آدھے صحیح سے گلے ہوں گے آدھے نہیں گلے ہوں گے تو ایکوال گلانے کے لیے ہمیں اس کو ملانا جو ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے اور آج والی چنے جو ہیں وہ ایک بلکل مختلف انداز میں بنیں گے تو آدھی چاہے کی چمچ ہمیں نمک بھی شامل کر دیتے ہیں کیونکہ سوڈے میں بھی نمک ہوتا ہے تو آپ نے دیکھ کی شامل کرنا ہے اب ہم اس کو 20 منٹ کے لیے بند کریں گے یعنی کہ جب اس کی جو ویٹ ہے اس کا وہ چلے گا تو ہم اس کے 20 منٹ کے بعد چلنے کے 20 منٹ کے بعد اس کو بند کریں گے تو ویسے تو میں نے بہت سارے چنوں کے آپ کو ریسپیز دیں ہیں لیکن آج والی ریسپی تھوڑی سی مختلف ہے بہت مزیگی ہے بہت آسان ہے بہت اچھی ہے تو آپ نے لازمی دیکھنی ہے فالو کرنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ پوری ویڈیو دیکھنی ہے شیئر بھی کرنی ہے اور کمنٹ بھی پیارے پیارے کرنے آپ نے اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک تو لازمی کرنا ہے اور نئے آنے والے پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے تو چلیے 20 منٹ کے بعد ہم ملتے ہیں جب ویڈ چلنا شروع ہوگا اس کے 20 منٹ کے بعد اچھا جی کوکر میں نے بند کر دیا ہے اچھا میں نے ایک بات آپ سے کہنا ہے کہ ایک یوٹیوبر ہے دی اکس تدیکی ان کے چینل کا نام ہے بھائی ہیں میرے بہت اچھا ان کے چینل ہے بہت اچھے ویلاغ ہیں اس پر تو آپ پلیز ان کے چینل پر جائیں ان کو واش ٹائم کی بہت ضرورت ہے آپ ان کی ہلپ کریں اور ڈی اکس تدیکی چینل ہے ان کے چینل کا نام ہے تو پریز آپ جائیں ان کے چینل پر تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ ان کے ویڈیو جو ہے ویڈیو جو ہے ہاف ویڈیو میں اپنی ویڈیو میں ڈالوں لیکن مجھے ایسی نہیں کچھ کرنا آتا مجھے ٹیکنیکل کچھ بھی نہیں کرنا آتا اس کے لیے مازرت ہے ان سے سلسلے میں لیکن میں نے یہاں ویڈیو میں کہہ دیا ہے آپ کی ویڈیو کے لیے آپ کے چینل کے لیے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہو جائے گا تو چلیے ملتے ہیں 20 منٹ کے بعد اچھا جب تک کوکر کر رہا ہے اور چینلے کر رہے ہیں ہم مسالہ پیار کر لے ایک چھوٹی سپیاز سپیاز کو سپیاز کریں پیاس سپیاز سپیاز کریں لائٹ براون کریں براون ہوگی پیاس درک پیست کریں کچھ دور اس کریں کچھ دیر کریں کریں اور کوکر بھی جو ہے وہ میں نے بن کر دیا ہے اور اس کو کھول کے دیکھیں گے اگر چینے گل گئے ہیں تو ٹھیک ہے پیسٹ دو ادر ٹیماتر اس کا پیسٹ بنایا ہے پیسٹ شامی پیسٹ تھوڑا سا پکائیں گے ٹیماتر کا پیسٹ ہم نے تھوڑا سا پکا لیا ہے اور اب یہاں پر ہم مسالی شامیت کریں گے تھوڑی سی اجوائن لے لی ہے دھنیا پاوڈر ہے ایک چائے کا چھا مچ آدھی چائے کا چھا مچ حلدی ہے تھوڑا سا نمک لیا ہے چیک کر کے ہم بعد میں ڈالیں گے کیونکہ سوڑے میں بھی نمک ہوتا ہے ویسے ہم نے نمک ڈال دیا ہے اس میں تھوڑا سا اور آدھی چائے کی چھا مچ ہے لارمش کا پاوڈر اور آدھی چائے کی چھا مچ ہے ڈڑا مرچ یہ بھی ہم مناسب ڈال رہے ہیں آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں بسم در مرحیم مرچ اور اگر آپ نے نمک کو اپنے حساب سے رکھنا ہے تو آپ اپنے حساب سے ڈالیں کوئی مسالہ نہیں ہے اب ہم مسالوں کو اچھا سا دھونیں گے ساتھ آپ دیکھتے رہیئے گا مزید بھی چیزیں شامل کریں گے چھنے بہت اچھے انشاءاللہ آپ کی چھنے بننے والے ہیں مسالہ ہمارا الحمدللہ تیار ہے اور بہت ملائن سا مسالہ تیار ہے جیسے کہ میں ہمیشہ کہتے ہوں ملائن سا مسالہ تیار ہونا چاہیے یہ کیاس ٹیماٹر نظر نہیں آنے چاہیے اس میں اور گھیئی چھوٹ جانا چاہیے تو اب یہاں پر ہم شامل کریں گے چھنے چھنے ڈیکھتے ہیں الحمدللہ چھنے بھول گئے ماشاءاللہ خڑے خڑے بھی ہیں اور بلکل گل چکے ہیں میں ایک ہاتھ سے آپ کو دکھانا ہی پا رہی گئے دیکھیں چھنے گل کے پھٹ گئے ہیں بہت اچھے چھنے گل ہیں تو ہم شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ہم بعد میں ڈالیں گے چھنے پہلے نکال لیں گے اگر ہم پانی بھی بلکل خوشک کر دیں گے چھنے کا پیشت ہے اچھا سا نہیں آئے گا جو چیز بھی آپ اس طرح بنائیں پہلے اُبا لیں تو اس کو پہلے نکال کر دھونیں اور پھر پانی شامل کریں باقی کا تو انشاءاللہ دیکھئے گا کہ ایک اچھا سزائکہ آپ کے سالن میں آ جائے گا جو کہ پہلے نہیں ہوتا ہوگا تو اس طرح جو ہے نا تمام ہی چینے میں ڈال لیتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں جی الحمدللہ تمام چینے نکال کر میرے سالن میں ڈال دی ہیں اس کو ہم کرتے ہیں ہلکا ہلکا سب سائی چینے بھی ساتھ ساتھ بھونتے ہیں مسالے کے 3 سے 4 منٹ بھونتے ہیں آپ دیکھیں کہ کتنے زبردست لگ رہے ہیں ابی سے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ بہت زبردست چینے بنیں گے آپ کے جب آپ بنائیں گے نا اس طریقے سے تو اور چاہیں تو ہلکا ہلکا سا ایسے میش بھی کرنے کچھ چینے ایسے میش کرنے اس طرح بہت ہی اچھی سی گریوی بن جے گی آپ کی ٹھیک ہے اس طرح تھوڑی سی میش کرنے چینے تو بہت اچھی سی گاڑی گاڑی سی گریوی بنے گی جو کہ برکل بزار والے چینوں کا لک دے گی میرے بزار کے چینوں کی تین چار ریسپیاں میں نے ڈالی ہیں بلکل اوریجنل ہیں جو ٹھیک ہے نا جس طرح بزار سے ملتے ہیں چینے آپ لاتے ہیں نان کے ساتھ کھانے والے اور ہلبا پوری والے بھی میں نے ڈالے ہوئے ہیں اور نان کے ساتھ کھانے والے بھی ڈالے ہوئے ہیں چاولوں کے اوپر ڈال کر کھانے جو چاول چھولے ملتے ہیں بزار سے میں نے ڈالی ہوئی ہے ہر چینے جو ہے نا وہ الگ میتھرڈ ہے اس کا الگ اس کا ذائقہ ہے تو آپ میرے چینل پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں ریسپی اور لنک میں اس لیے نہیں کہوں گی کہ میں نے لنک دے دیا ہے کیونکہ مجھے لنک دینا آتا ہی نہیں ہے تو آپ کو زہمت کرنے پڑے گی آپ کو میرے چینل پر جانا پڑے گا انشاءاللہ اوریجنل ریسپی ہیں میرے چینل پر ہر چیز کی اوریجنل ریسپی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہلکا ہلکا سا میش کرتے جائیں بھونتے جائیں اس کو یہ دیکھیں جیسے ہی ہم نے ہلکا ہلکا سا میش کیا ہے نا تو وہ جو تری تھی اس کی جو گھی چھوٹ چکا تھا وہ غائب ہونا شروع ہو گیا یہ اس بات ہی نشانی ہے کہ آپ کے چنے جو ہیں وہ اچھے سے گل گئے ہیں اور میش ہو رہے ہیں بیچ میں ٹھیک ہے اچھا دو تین منٹ ہم چنوں کو اس طرح کر کے جو ہے نا بھون لیتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہو الحمدللہ تین چار منٹ چنے اچھے سے بھون لیے ہیں اور اب یہاں پر جو پانی ہے نا ہمارے پاس جو بچا خوا یہ ہم شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ پانی ہم نے اس میں شامل کر دیا دوسرا پانی ہم نے اس میں نہیں ڈالا ہے کوئی بھی صرف چنوں کا پانی ہی ڈالا ہے تو اچھا سا جو ہے نا ہم اس کو مکس کریں گے پانی میں ٹھیک ہے نا نمک آپ چیک کر دیجئے یہاں پر اور اب ہم جو مسالے اس میں شامل کریں گے نا یہ دیکھیں یہ ہے جی زیرا جس کو میں نے دردرہ کر لیا ہے ایک چائی کا چمچ اور یہ ہے سابود دھنیا جس کو میں نے پیس لیا ہے مکمل تو نہیں پیسا دردرہ سے تھوڑا باریکھی ہے مکمل نے پیسنا آپ نے بسم اللہ الرحیم یہ دیکھیں یہ ڈاللیا ہوں ہم نے اور یہاں پر دیکھیں جی محمد ابوبکر نوری آگائی ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ نمک دے دیں کیونکہ یہ نمک بہت کھاتے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ نمک دے دیں کیا چاہیے ابوبکر؟ لموکر چاہیے آپ کو کیا چاہیے؟ لموکر اسلام علیکم بولو عمر نموکر پہلے اسلام علیکم بولو سب کو اسلام علیکم شاوش دیکھا ساروں کو بولو سب کو اسلام علیکم اسلام علیکم شاوش اچھا جی اب یہاں پر ہیں چنے اور ہم نے مسالے ڈالے ہیں اس میں مزید تو ہم اس کو مکس کرتے ہیں بہت اچھا سا یہ دیکھیں مکس کر دیا اور یہاں پر ہم اس کو دھگ دیں گے بہت کل سلو فلیم کریں گے پانچ منٹ کے بعد آپ سے ملتی ہیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس میں شامل کرتے ہیں گرم اللہ اس میں شامل کرتے ہیں جو خلال کو قمائے پیسہ ہویا جو چیہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم اس کو دھگ دیتے ہیں بہت سے سلو کر دیتے ہیں مزید بھی فلیم کو اور تقریباً دو منٹات دو منٹ گزر گئے ہیں جی الحمدللہ تو اب ہم دیکھتے ہیں ڈش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہمارے چنے جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زبردست گریوی کے ساتھ بہت زبردست ذائقہ ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ آپ بنائیں گے پوریوں کے ساتھ بنائیں کسی بھی چیز کے ساتھ بنائیں نام کے ساتھ پراثے کے ساتھ کھائیں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زبردست لگیں گے تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کا بٹن دبا دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئکن دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے اور پیار پیارے کمنٹس تو آپ کو نک کرنے ہی ہیں تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے